ہائے فرنڈز دوستو آج ہم لوگ ایک بہت امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچوں کی سکولنگ کو لے کے سکول کوئٹ پریفر کرنا چاہیے یا آل بوائز یا آل گرلز سکول میں اپنے بچوں کا امیشن کرانا چاہیے تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہونے والا ہے میں ڈاکٹر مرزا وقاربیک آپ کا پیڈیارٹریشن آج آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے دوستو پیرنٹس کے اوپر بڑی ڈالیمہ رہتی ہے کیونکہ جیسے میں لکنوں شہر میں رہتا ہوں اور لکنوں میں جو اچھے کانونٹ اسکول ہیں چاہے وہ لامارٹ ہو جائیں لارٹو ہو جائیں سن فرانسز ہو جائیں یہ زیادہ تر آل بوائز آل گرلز اسکول ہیں بہت ریپیٹیڈ اسکول ہیں اس کے لیے ایڈمیشن کے لیے لوگوں کو صبح صبح فارم کے لیے نائل لگانے پڑتی ہے اور بہت ہی مارا ماری رہتی ہے اکثر وہاں پر فارمز کو لے کے دو تین سال پہلے سٹیمپیڈ بھی ہو چکی ہے بٹ میرا جو پریزنٹ سینریو کو لے کے میرا سب پیرنٹس سے ہی کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو آل بوائز یا آل گرلز اسکول سے ہٹکیں جو کورپیٹ اسکول سے ہیں جہاں پر ایک کوئٹ سسٹم ہے جہاں پر بچہ آپ کا ساتھ ساتھ لڑکے لڑکیاں پڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں اس میں پریفر کرنا چاہیے اس کی دو تین وجہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب بچہ آپ کا بلکل سکلوڈڈ ہے ایک ایسے انوارمنٹ میں رہ رہا ہے جیسے مالی جہاں آل گوائز اسکول کا لے رہے تو وہاں پر گرلز کا نام و نشان نہیں ہے اور ان بچوں کو گرلز کے ساتھ پر ٹھیک سے بیہیوئر آ نہیں پاتا ہے دے ڈونٹ لینڈ کی لڑکیوں سے کیسے بیہیوئر کرنا چاہیے اس کے ساتھ کیسے مل کے چلنا چاہیے تو یہ آگے کے زندگی میں بھی جب کالیجز میں جاتے ہیں اب جیسے مالی اپٹیلز نے وہاں سے پاس کیا جہاں سے وہ کھیجی سے پڑھ رہا تھا تو بارہ سال میں اس کا لڑکیوں سے انٹریکشن بہت زیادہ نہیں ہوا اب جب وہ کالیج میں جائے گا انجرینگ کالیج یا میڈل کالیج میں جب وہ جائے گا تو اس کا انٹریکشن لڑکیوں سے جب ہوگا تو ایک عجیب سی ایک جے جیک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پرسنانٹی میں رہے جائے گی ان لڑکیوں سے انٹریکٹ کرنے پر فیمیل سیکولوجی کو پہنچاننے میں فیمیل سیکولوجی کو سمجھنے میں اس کو کہیں انہیں کہیں وہ لیک کرے گا اسی طرح میں آل گرلز اسکول کے اگر بات کروں تو یہاں پر بھی یہ جاتا کہ لڑکیوں کے لیے لڑکے ایک ہوا بن جاتے ہیں کہ بھئی ان کو پتہ نہیں آتا کہ اب اس لڑکے سے کیسے ریعت کر رہے ہیں لڑکے کا کیا منٹالیٹی ہے وہ کس طرح سے سوچتا ہے یہ جیزیں انہوں کی مسیگ ہو جاتی ہیں اسکولز no doubt they are very good they are very good اس کوالیٹی ایجوکیشن لکھنوں میں پروائیٹ کر رہے ہیں انہوں لوگ بٹ جو سب سے بڑا drawback ہے کہ all boys اور all girls ہونے کی وجہ سے یہاں پر بچوں کا جو ایک overall میں سمجھتا ہوں کہ جو personality development ہے وہ ایک aspect کی ہے والا جو aspect ہے جس میں ایک female opposite sex کو سمجھنا یا opposite sex کے ساتھ کیسے مل کے چلنا ہے یہ چیزیں انہوں کی لیک کر جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو personal suggestion ہے کہ we should go for corporate schools جہاں پر all boys all girls نہ ہو کے کوئی education system میں بچہ ساتھ ساتھ بڑھا ہو لوگیوں لوگیاں ساتھ میں بیٹھے ہیں کھلے کوئی complexes لے کے بڑھا نہ ہو تو ٹھیک ہے یہاں پر میرا یہی take تھا اسی لئے میں نے سوچا کہ parents کے اوپر queries آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ویڈیو ہے میرا یہ ہے کہ بچوں کو کوئی education میں ڈالیں all boys all girls school کو میری طرف سے know ہے thank you bye bye take care